رمضان المبارک کے ماہ میں سہری اور افطاری کے اوقات میں کون سی بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے اور اس بیلنس ڈائٹ کے باڈی پر کیا افیکٹ اثر انداز ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد امین خان صاحب موجود ہیں کہ جو ٹی ایچ کیو کے کنسلٹنٹ ہیں آج ہم اس سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر کیا رکھیں جی والیکم السلام الحمدللہ پہلے تو عوام کو بتائیں کہ بیلنس ڈائٹ سمپل لینگویج میں کیا ہوتی ہے بنیادی طور پر متوازن غزہ ایک ایسی خوراک ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے جس سے ہمارے جسم کے سارے جو آزائیں وہ صحیح طور پر اپنا کام کرتے ہیں ہمیں ایک طاقت ملتی ہے روز مرہ کے کام کاج کرنے کے لیے اب ہم متوازن غزہ ہم کسے کہتے ہیں یہ ایسی غزہ ہے جس میں کاربو ہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز اور فائبر شامل ہوتی ہیں ایک جو سفید پوش آدمی ہے اس کے لیے بیلنس ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے تاکہ اس کا گزارہ بھی ہو جائے اور اس کی باڈی پر ایک پاسٹیف افیکٹ پڑے جو کا دلیہ ہو گیا یا گندم کا دلیہ ہو گیا اس میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ ایک ابلہ و آنڈہ آپ کھا سکتے ہیں یہ ایک متوازن غزہ ہے دودھ آپ لے سکتے ہیں یہ ایک متوازن غزہ ہے اور جس طرح سنت بھی ہے افتاری کے لیے کہ آپ کھجور ویرہ استعمال کرتے ہیں آپ کھجور سہری کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں یہ بھی ایک متوازن غزہ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سہری کے اپنی جو اٹھنی کے اوقات ہیں اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے تاکہ ہمیں کھانے پینے کے معاملات جو ہے نا ہمارے اس کے لیے بھی وقت بچے اور اس سے پہلے ہم تھوڑی سی چہل کا ادمی کر لیں ایک گلاس سادہ پانی پی لیں تو اس سے یہ کہ ہمارا جو نظام انہزام ہے میدے کا جو ہمارے نظام ہے وہ چل پڑتا ہے زیادہ ہم لوگ فروٹس جہاں نا اسے افتاری کے ٹائم یوز کرتے ہیں آپ کوئی بھی موسمی پھل آپ سہری کے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اب پھر آپ ڈیری کی پروڈٹس کی طرف آجیں جس میں دودھ دہی شامل ہے تو دودھ دہی میں سے کوئی بھی چیز آپ کو اویلیبل ہے تو آپ اس کو سہری کے ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ جو آپ پکوڑے اور سمو سے اس طرح کی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اس میں آپ سبزیاں ان کو شامل کریں دوسرے نمبر پہ گھی کے بجائے آپ آئل اور آئل بھی کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کی یہ جو فیٹس کی جو مقدار ہے آپ کی خوراک کے اندر افتاری کے دوران یہ آپ کی کم سے کم ہوئی ہے یہ بہت ہی ضروری سوال ہے رمضان کے حوالے سے خاص طور پر جو ہمارے شگر کے مریض ہیں کیونکہ ان کو شگر کے پیچیدگیاں اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں بعض وقت شگر بڑھ جاتی ہے اور بعض وقت کم ہو جاتی ہے اچھا تو اس میں اسپیشلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کا دلیا ہے یہ گندم کا دلیا ہے یہ جو آپ کا ٹائم ہے اس کو حضم ہونے کا وہ زیادہ ہے تو اس لئے ایسے لوگوں کے لئے یہ خوراک بہت مناسب ہے ان کی یہ شگر کو ایک لیول پر رکھتا ہے اسی طرح آپ ہلکا پھلکا کوئی بھی سیب وغیرہ اس طرح کوئی اور فروٹ وغیرہ اپنی سیری میں استعمال کریں تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ شگر کمی ہونے کی جو خدشات ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس میں ضروری یہ ہے کہ ایسے جو مریض ہیں وہ بقائدگی کے ساتھ ہر چار گھنٹے بعد اپنا شگر بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں خدا نہ واستہ اگر شگر کم ہو جاتی ہے تو تاکہ اس کا بھی ادراک کیا جہاں ہمارے اکثر لوگ جب افتاری کرتے ہیں تو اس ٹائم یہ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جو کاربو ہائیڈریٹڈ کاربونیٹڈ جو مشروبات ہیں جس میں پیپسی کوک سپرائیٹ ہیں یا اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ملک شیک ویرہ بناتے تو اس میں بھی ہم چینی ڈالتے ہیں تو جتنے بھی کاربونیٹڈ اور یہ چینی والی مشروبات ہیں یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر ایک تو میدے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کے جسم میں آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو آپ کو زیادہ پانی پینا پڑتا ہے تو اس لیے اگر آپ نے ملک شیک بھی استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ چینی نہ ڈالیں اور دوسرے جو مشروبات ہیں اس کو آپ تر کر کے سادہ پانی پینے جی قبض کے حوالے سے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کے پانی کا استعمال ہے تو پانی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر آپ افتاری سے لے کر سہری کے درمیان وقفے وقفے کے ساتھ اگر آپ پانی کا استعمال بڑھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ قبض سے بچ سکتے ہیں دوسرا جو فائبر والی چیزیں ہیں جس میں سبزیاں اور فروٹ شامل ہیں اگر آپ اپنی سہری میں بھی اور افتاری میں بھی ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ قبض سے بچ سکتے ہیں میرا سب کے لیے عمومی اور نوجوانوں کے لیے جس طرح آپ نے کہا ہے خصوصی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جو فاسٹ فوڈ ہیں ان کی طرف سے کنارہ کشی آپ اختیار کریں آپ سادہ غزہ استعمال کریں پانی سادہ پانی آپ زیادہ سے زیادہ پیئیں اور جو بھی موسمی پھل اور سبزیاں موجود ہیں ان کو آپ استعمال کریں ناظرین جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر محمد امین خان کا موقف جانا ان کے مفید مشوروں سے مستفید ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں نیچرل فوڈز ہیں ان کی طرف جائیں آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز الیٹ گجرات موسیقی